پاکستان افواج پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان سے پر زور اپیل کرتے ہیں کہ کل ماضی جمعہ کے وقت جو سفی مصود مسجدی کی لاسانی سرکار اور ان کے مردین پر جو ہے لاحطہ تلالہ حملہ ہوا ہے یہ کہاں گئے انسان ہے کہ جو انسانی تردرس دیتے ہیں جو سب مزاہر کو ایک جگہ پر کچھا کرتے ہیں جنہوں نے جگہ جگہ دھرود پاک کی سدائے بلد کر دی ہے اور جنہوں نے ہمارا ایمان عقیدہ اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط کر دیا ہے ہمیں پردہ کا نمازی بنا دیا ہے ان پر جو ہے اس حملہ کیا گیا ہے آج ہم اس پر پلیٹ فارم سے انتجاز کرتے ہیں کہ ان کو بر حملہ کرنے والوں کو جو ہے کیفے کردار تک بچھائے جائے ورنہ وہ دن دو نہیں جب اس ملک کی پاکستان کیر بیٹیاں بہنی بینیاں اپنی محضر کی حفاظت کے لیے ختم نبومت کی حفاظت کے لیے اور صفیر عمر قائد روحان انقلاب کی حفاظت کے لیے سرطہ پر نکلائیں گے کہ ہم انقلاب صفیر عمر مسعود عمر صدی اللہ سانی سرکار سانی سرکار کا ایک اشارہ سانی سرکار کے جائنی سار سانی سرکار سانی سرکار کا ایک اشارہ سانی سرکار کا ایک اشارہ احتجاد 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 میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور یہاں بھی اس انسان پر حملہ کیا گیا ہے جو صفیری عمر کے کئی عورت ان کو مل چکے ہیں اور جنہوں نے ایک جگہ پر نہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ اور شدیت پر چلنے والے لوگوں کو پبند کر دیا ہے اور اس سالہ پر نماز کی حالت میں مسجد پاک میں حملہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر ہر وقت اللہ کا ذکر جا رہی ہے ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے پیش کیے جا رہے ہیں ہماری اپیل ہے کہ جلدہ جلد اس کا ایکشن لیا جائے اور آپ کے قاتلوں کو اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والے تو جلد اس کا ایکشن لیا جائے ہر وقت ملکہ پاکستان شدید برے حالات کا شکار اور ہو سکتا ہے جو بھی ہم نہیں چاہتے ہمارے مسجد پاک ہمارے قائدہ روحانی انقلاب یہ نہیں چاہتے وہ ہر وقت اپنے مریدین کو عمل کا درس دے رہے ہیں خلاق کا درس دے رہے ہیں تو اس کے اوپر فوری ایکشن ہونا چاہیے قائدہ روحانی انقلاب زندہ وار زندہ وار زندہ وار زندہ وار زندہ وار